موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم شاہدین اکرام آلی آپ کے سامنے ایک ایسی چیز کو پیش کروں کی جو بڑی ہی افسوس اور تخلیف دہبات ہے وہ یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں جب ایک بچی کا گارجین بچی کا سرپرست جب اس کی بچی بلوگت کی دہلیت تو قدم ہتی ہے بالب ہوتی ہے جوان ہوتی ہے تو اس گارجین کو فکر ہوتی ہے کہ اپنی بچی کی شادی ہم جدنا جل ہو سکے کر دیں تاکہ کسی کسی کی اخلاقی گراوٹ ہماری بچی کے اندر نہ پیدا ہو اور اس طریقے سے معاشرے اور سماج میں کسی کسی کی بے حیائی اور فہاشی کا اروج نہ ہو اس ججبے سے ایک انسان جب دیکھتا ہے کہ ایک سامنے دیندار کھرانا ہے گھر کے لوگ دیندار ہیں یا تب ہی ایسا ہوتا ہے کہ دیندار نہیں بھی ہوتے ہیں ایک انسان پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کا بیٹا ہے اور میں بچی کی شادی میں آیا ہوں چاہتا ہوں کہ بچی کی شادی دو چار مہینے میں ہو جائے اس بات کو لے کر کہ میں آپ کے پاس آیا ہوا ہوں آپ کیا کہتے ہیں تو چونکہ سامنے جو ایسا ہوتا ہے وہ چونکہ جہیز کا مطالبہ کرنے والا ہوتا ہے یا اس کے ذہن و دماغ میں ہوتا ہے کہ ہمارا بیٹا ایڈوکیٹڈ ہے تعلیمی آفتا ہے ہائی ایڈوکیشن ہے اور اچھے جاب پہ لگا ہوا ہے اچھی سیلری ہے یا میں خود ایک بڑا بزنس میل ہوں تو اسی حساب سے وہ ذہن میں ایک خاقہ بٹھائے رہتا ہے کہ ہمارے بیٹے کا ریٹ اتنا ہونا چاہیے اور چونکہ سامنے والا کو دیکھتا ہے اسی طرح سے اندازہ لگا لیتا ہے کہ ممکن ہے کہ ہمارے بیٹے کو یہ بچی کا باپ نہ خرید سکے اور اس کی قیمت نہ دا کر سکے تو کہتا ہے کہ ابھی شادی نہیں کرنی ہے یا شادی ابھی دو سال تک نہیں کرنی ہے لیکن جب وہی کوئی دوسرا انسان کسی دوسرے دن یا تیسرے دن یا ہفتے دس دن میں اس کے ہاں رشتے کا پیغام لے پہنچتا ہے اور جب یہ کہتا ہے کہ دھائی لین دین کا جہاں تک مسئلہ ہے جو آپ کہیں گے وہ میں دینے کیلئے تیار ہوں یعنی میں یہ مور بنا کر کے آیا ہوں کہ آپ کے دیتے کو میں خرید سکتا ہوں جس طریقے سے یودالعضہہ کے موقع پر جونار اور دوسری جگہوں پر انسان جاتا ہے جہاں بخروں کی مارکت ہوٹی ہے اور جا کر کے ان بخروں کی ریٹ لگتا ہے اور اس طریقے سے وہ بخرے خریدے جاتے ہیں اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہماری اس قوم کو ہدایت دے اور قوم کے لوگوں کو ہدایت دے کہ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں اور نظام کرتے ہیں تو جب یہ انسان یہ مور بنا کے جاتا ہے کہ وہ آپ کے بیٹے کو خرید سکتا ہے اپنے داماد کو خرید سکتا ہے تو بڑی بے غیرتی کے ساتھ یہ کہہ دیتا ہے کہ دس لاکھ لوں گا پانچ لاکھ لوں گا یہ قیس رہے گا اس کے بعد پر نیچری رہے گا گاڑی پوڑی لر رہے گی فلا کمپنی کی رہے گی خرید ہے اور واسی محسین ہے ایسی ہے اور گھر کی دیگر جو لوازمات ہوتے اس کی پوری لسٹ دے دیتا ہے غور فرمائیے کہ ابھی ایک ہفتہ پہلے دو دن پہلے ایک انسان آیا اس سے یہ انسان جھوٹ بولا آئے اور جھوٹ بولنا کبیرہ اور بڑے گناہونی سے ہے کہ مجھے شادی ابھی نہیں کرنی ہے شادی دو سال کے بعد کرنی ہے لیکن جب دوسرا خریدار آ گیا اور مہماغی ریڈ اس کو دے رہا ہے اس کے بچے وہ خرید رہا ہے تو کہتا ہے شادی تو کر لیتے ہیں کوئی بات نہیں ہے جب آپ کہیں تو شادی کی تاریف مطلب کر دی جائے تو ایسے لوگوں کو ایسے بیہرت لوگوں کو دین کے نام پر کلنک لوگوں کو وہ حدیث جسے امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مسلمد احمد کے اندر ذکر کیا ہے اور اللہ مالباری رحمہ اللہ نے صحیح تار دیا ہے لا يہلو ماجم بین مسلم الا بے طیب نفس منہ کسی مسلمان کا مال اس کا دل دکھا کر کے لینا یہ حلال نہیں ہے ظاہر سی بات ہے کہ یہ موٹی موٹی رقمیں جو جہج کی شخل میں آپ مطالبہ کر رہے ہیں یہ دل دکھا رہے ہیں ناجائد طریقے سے لے رہے ہیں اور آپ کا یہ لینا یہ حلال نہیں ہے بلکہ یہ حرام ہے اس لئے ایسے بے حیرت لوگوں کو حرام کھوری سے بچنا چاہیے اور یہ ہے کہ بچی والوں کو اوپر رحم کرنا چاہیے اس لئے کہ آپ غور کی یہ کہ ایک بچی کا باپ جو بیس سال بائیس سال اس بچی کی اس نے پرورش کی ہے کھول و پسینہ ایک تربیہ ہے گاڑھی کمائی کما کر کے حلال کمائی اس کے اوپر اس نے خج کیا ہے تعلیم زیول سے آراستہ کیا اچھے سے اچھی تعلیم دلا دی تربیت کی اب جب شادی کرنے کی نوبت آئی تو آپ اس کے سامنے ہاتھ خیلا رہے ہو سرم نہیں آتی ہیتے لوگوں کو قرآن کہتا مرد جو ہے یہ عورت لانے گہبان ہے عورت کا ذمہ دار ہے کیوں اس لئے کہ یہ مرد اس عورت کے اوپر خرچ کرتا ہے مرد عورت کے اوپر خرچ کرتا ہے تو اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ ایک بہو آپ گھر کے اندر لائیں ایک بیوی کو آپ بھر کے اندر لائیں شریف حیات بنا کر کے آپ اس کو مہر دے کر لائیں نہ کہ اس سے لے کر لے کر اس کو لائیں یہ جاتی ہے بس اتنا کہوں گا کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش اور نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ حدیث اللہ تعالی اس بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اگر آپ آج بچے والے ہیں بچی والا آتا ہے اور اس سے اتنی بڑے جہیز کا مطالبہ کر دیتے ہیں تو آپ نے اس کی مدد نہیں کی ہے لیکن اگر اس کے ساتھ نرمی کا مطالبہ کیا آپ نے کہا مجھے دیندار بچی نہیں جائے مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے اس کی شادی کو آپ نے آسان فرما دیا کل آپ کی بچیوں کی شادی جنو بتائیں گی اگر آپ کی بچیاں نہیں ہیں آپ آپ کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائیں گے اور ان کے اندر بھی اللہ یہ بات ڈال دے گا کہ جب انہوں نے جہیز کا مطالبہ نہیں کیا تھا اور بچی والوں کے اوپر انہوں نے رحمت و شفقت کا معاملہ کیا تھا تو تم بھی اس کے ساتھ کرو جسی کرنی ویسی گھر میں اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جہیز کے مطالبات ہوتے ہیں اور اس کے لئے مختلف قسم کی ہیلے استعمال کی جاتے ہیں کہ شادی ابھی نہیں کرنی ہے شادی دو سال اور چار سال سے بات کرنی ہے لیکن جب ایک انسان آ جاتا ہے سامنے خریدنے کے موڑ میں تو ساتھی تہہ ہو جاتی ہے اللہ اس بری رسم سے ہماری حفاظ فرمائے ساتھ میں بچی کے گھار جنوں کو کہوں گا بچی کا آپ کی پرابرٹی میں جیسے بچے کا حصہ ہے وہ ایسے ہی بچی کا حصہ ہے تو نظام میرات جس کو اللہ نے ہمارے اوپر فرق قرار دیا ہے اسے ہم اپنی زندگی میں بردیں اور اپنی بیٹیوں کو حصہ دیں تاکہ جہے جیسے بری لانت کا خاتمہ ہوتے اللہ تبار اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے و السلام و رحمت اللہ و مرکات رحمت